بول میں واقعہ ایک تاریخی عبادت کا ہے جو ماضی میں بطور گرجہ گھر، عثمانی مسجد اور پھر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی رہی رومی شہنشاہ اول کے عہد میں 537 عیسوی میں اس کی تعمیر ہوئی اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محرابدار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی اسے بازنتینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے آیہ سوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح کسٹنطنیہ ہونے تک مسیحوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا آیہ سوفیہ مسیحوں کے گھروہ آرثوڈوکس کلیسہ کا عالمی مرکز تھا اس چرچ کا سربراہ جو بطریق یا پیٹریارٹ کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا لہٰذا نش مسیحی دنیا اس کلیسہ کو اپنی مقدس ترین عبادت کا سمجھا کرتی تھی آیہ سوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسہ کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا اس کی بنیاد تیسری صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ کسٹنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزن تین سے کسٹنطنیہ رکھا گیا تقریباً ایک ہزار سال تک یہ امارت اور کلیسہ پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی مسیحوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسہ کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے کسٹنطنیہ کو فتح کیا اور بازن تینوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسہ میں اس خیال سے پناہ لے لی کہ کم از کم اس امارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا اس حوالے سے مشہور انگریز مورخ ایڈریٹ گیمن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجہ کی تمام زمینی اور بالائی گیرلیاں باپوں شہروں عورتوں بچوں پادریوں راہبوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی کلیسہ کے دروازے کے اندر اتنا حجم تھا کہ اس میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا یہ سب لوگ اس مقدس گمبت کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملع العالی کی لاہوتی امارت سنتے تھے یہ سب ایک افترہ پر دراز الہام کی وجہ سے تھا جس میں یہ جھوٹی بشارتیں تھیں کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دی جائے گی جو اس وقت ستون کے پاس بیٹا ہوگا لیکن ترک عثمانی فوج نے اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسہ کے دروازے تک پہنچ گئے نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی کلیسہ میں جمع عیسائیوں کا حجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا بلاخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوئے اور سب کے جان مال اور مذہبی ازادی کی زمانت دی فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم زہر کے نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑا گیا کسٹنطنیہ کیونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا اس لیے مسلمان ان کی کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تحمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی سلطان نے اس کے مناروں میں بھی اضافہ کر دیا اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً پانچ سو سال تک پنج وقتہ نماز ہوتی رہی فتح کسٹنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری کوئی جمعگاہ اور عبادتگاہ نہ تھی اس لیے سلطان نے ارثوڈوکس کلیسہ کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسہ کے راہبوں کو دی علاوہ آزی سلطان نے اس مسرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی اردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے لیے وقت کر دیا خرید و فروہت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دال حکومت انکرہ میں موجود ہیں آیا صوفیہ کے سامنے خوبصورت چمن ہے اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے اندر وسیع و عریض حال ہے جو مربع شکل کا ہے پوری عمارت میں ایک سو ستر ستون ہیں چاروں کونوں پر مسلمانوں نے چھے ڈھانوں پر اللہ محمد ابوبکر عمر عثمان علی نہائیت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشندان بنے ہوئے ہیں عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے آیا صوفیہ کی عمارت فتح ایک استنطنیہ کے بعد سے چار سو اکاسی سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت کار رہی لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال عطا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے اجائب گھر بنا دیا جولائی دوہزار بیس میں اسے دوبارہ انیس سو پینٹیس سے قبل والی حیثیت دے دی گئی مئی دوہزار چودہ کو ترکی میں نوجوانانے اناتولیا نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں نماز فجر کی مہین چلائی جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مٹنی تھی اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈیٹھ کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کیا ہے جولائی دوہزار بیس کو ترکی کی عدالت عثمہ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارتات کو منظور کر دیا اور اجائب گھر کی حیثیت منسوک کر کے سرکاری طور پر اسے مسجد بنانے کا فیصلہ کر دیا بعد ازان ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے اور اب آیا صوفیہ ایک بار پھر مسجد بن چکی ہے اور اس میں اللہ کی توہید اور بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے اور بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے